بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت الکرام على سید اسلمہ فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطت دائرت الوجود ساہد لبائل حمد والمقام المحمود مولا و مولا السقلین جد الحسن والحسین نبیل قاسم محمد سم السلام والا طیبین الطاہرین الماثمین المظلومین لانت اللہ علی القوم الظالمین منکر فضائلہم ومصائبہم مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَا تَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ایک ضرورت پردام حمد والم حجزانِ گرامی بزرگانِ ملت کافی تعداد میں اس وقت لوگ مجلس سننے کے لیے آمادہ ہیں تو جو افراد مجلس سننے کے لیے آمادہ ہیں ان سے تھوڑی سی گزارش ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تھوڑا سا آگیا جائیں کیونکہ اتنی گرمی نہیں ہے کہ شاید گرمی کی وجہ سے آپ پریشان ہو جائیں لیکن ہمیں پڑھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی ایک اور ضرورت پردام حمد والم حمد پا حجزانِ گرامی آپ دیکھیں جیسا آپ کو بہتر معلوم ہے کہ بہرحال یہ چال تین چال دن پہلے اس بات کا انتخاب ہوا کہ مجلس کا عنوان بیدات ہے لیکن آج کی مجلس کے کچھ اور تقاضے ہیں انشاءاللہ وہ بھی چند منٹ آپ کے صدمت میں عرض کیے جائیں گے مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ اگر ذاکر خطیب مولوی کسی بات کو بیان کرنے کی سوچتا ہے کوشش کرتا ہے تو لوگ اس سے ایک مقصد یہ نکال لیتے ہیں کہ شاید ہمیں ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے آپ یہ سمجھنے ہیں ایٹی اور نائنٹی نائن پرسنٹ خطبہ جو ممبر پہ آتے ہیں جن کے دل کے اندر اسلام کا دین کا مذہب کا دلد ہے ان کو آپ سے نپڑنا ہوگا تو شہر میں بہت سارے محلے ہیں روڈ ہیں وہ مسجد کا ممبر اس لیے نہیں استعمال کرتے ہیں مسجد کا ممبر جو استعمال کیا جاتا ہے ازا خانے کا وہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ تک حق پہنچ جائے ہماری اور آپ کی اصلاح ہو جائے ہم دنیا میں جو آئے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کر لیں اب آپ دیکھیں چونکہ انوان بھی بہرحال ایک سخت ہے اس اعتبال سے سخت ہے کہ بغیر مثالوں کے اسے سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے پرودگار عالم فرماتا ہے وَا تَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سورِ آلِ عمران اس کی ایک سو تین نمبر کی آئت کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو جدائی نہ کرو لڑائی ہگڑا نہ کرو یعنی متحد ہو کے رہو جب تک زمانہ متحد ہو کے رہتا ہے خاندان متحد ہو کے رہتا ہے سماج متحد ہو کے رہتا ہے تب تک باہر کا شکاری شکار نہیں کر پاتا ہے قومیں اسی وقت شکار ہوتی ہیں دشمن کا جب اپنے اندر انتشار ہو جاتا ہے اپنے اندر فوت ہو جاتی ہے اپنے ہی اندر شانے میں شانہ ملا کے ہیں لیکن دل کے اندر بخص ہے حسد ہے کینا ہے وہ قومیں شکار ہو جاتی ہیں وہ خاندان شکار ہو جاتا ہے وہ سماج شکار ہو جاتا ہے جتنے یہ ابھی تک حادثات رونما ہوئے ہیں اگر اس کے پس منظر کو دیکھیں تو اس میں کچھ نہ کچھ یہی ہوا اب آپ کو مجھے پہلے لے چلنا ہے بیدات پہ بیدات یعنی بین کے امور میں کچھ چیزوں کو ایجاد کرنا جو زمانے پیغمبر میں نہیں تھی حکم الہی نہیں تھا اب اسے دوسرے انداز سے پیش کرنے کی بھی کوشش کی کہ کچھ بیدات حسنہ ہے اور کچھ بیدات ہے یعنی نہیں کرنا چاہیے آپ یہ سمجھئے جب وہ شریعت کا جز ہی نہیں ہے تو حسنہ اور سیعہ کا کیا مسئلہ بس دین اسے کہتے ہیں جسے جو اللہ ہمارے اوپر جو اللہ نے حکم دیا ہے قرآن کے ذریعے سے احادث قصیہ کے ذریعے سے نبیوں کے ذریعے سے اماموں کے ذریعے سے اسی پہ عمل کرنے کا نام دین ہے اب اگر اس میں کچھ چیزیں ایجاد کر لی جائیں یہ چیزیں زمانے پیغمبر میں حلال تھیں میں حرام کر رہا ہوں تو تیری حیثیت کیا ہے دین کے اندر کس نے پاول دیا کس نے طاقت دی کس نے قوت دی تو اگر اس طریقے سے دین میں کچھ اضافہ کیا جاتا ہے بہت ساری مثالیں ہیں لیکن اس سے اعراض کلتے ہوئے خالی ایک جملہ کہا ہے تاکہ آپ کا ذہن پہنچ جائے تو معلوم ہوا کہ کسی کو دین میں کمی یا ذاتی کرنے کا اختیار نہیں ہے آپ دیکھیں ہمارے بزرگ علماء نے اس پہ گفتگو کی ہے تو آپ کو مل جائے گا پتا چل جائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں کوئی کمی اور ذاتی نہیں کی جا سکتی ہے جیسا ہے ویسے ہی رہنا ہے نہ ہمیں گھٹانے کا اختیار ہے نہ ہمیں بڑھانے کا اختیار ہے اب کہیں کہیں کچھ چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں آپس میں ٹکراتی ہیں مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو کسی نے نعرہ حیدری لگایا کسی نے قاتلانے اہلِ بیت پہ لانت کی کسی نے مسافیہ کیا اس میں کوئی چیز غلط نہیں سواب سبتہ ہے سواب سبتہ ہے لیکن وہی ہے کہ ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے ایک مقام ہوتا ہے ایک وقت ہوتا ہے روایتوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام اسلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام اب آپ دیکھیں اگر آپ نے نعرہ حیدری لگایا تو حدیث میں کیا ہے کہ علی کی مثال مثل سورہ توحید جیسی ہے سورہ توحید کے لیے کیا ہے کہ تین ملتوہ پڑھا تو قرآن ختم کرنے کا سوا اور قاتلان حسین کے لیے بھی روایتیں موجود ہیں کہ معصومین نماز کے بعد پڑھتے تھے لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس پہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے عوام کو بھی اور علماء کو بھی دیکھئے ہم بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہیں آپ بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہیں دونوں عمل کرنے کے لیے تیار ہیں آپ بھی یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں کہہ لیے کہ زیادہ زیادہ سواب مل جائے ہم دین کے پابند ہو جائیں ہمیں جنت مل جائے جہنم سے نجات پا جائیں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے واجب نماز کے بعد واجب نماز کے بعد قبلے سے مو پھرائے بغیر قصدی ہے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ پڑھیں تو کیا ہے پربردگار آپ کی مخصرات کر دے گا دوسری حدیث بھی امام سے ہے چھٹے امام سے پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی واجب نماز کے بعد ہماری جدہ ماجدہ کی تصویر پڑھتا ہے تصویر فاطمہ تو وہ ابھی پہلو نہیں بدل پائے گا یعنی جس طریقے سے ہم تشہود میں بیٹھے ہوئے ہیں پہروں پہ پہروں کو رکھ کے یعنی اس کو بدل نہیں پائے گا اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی اب بتائیے ہم تینوں چاروں کام کر رہے ہیں یہ بیدات نہیں ہے انوان بیدات ہے لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو جو ہے بتا رہا ہوں کہ سواب اس میں بھی ہے ہم نے نعرہ حیدری لگایا ایک نے نعرہ لگایا کہ قاطنان حسین کے لانت اس میں بھی سواب ہے لیکن سب سے زیادہ اور سب سے اہم واجب نماز کے بعد تصویر فاطمہ اب کیا کریں کبھی کبھی ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کچھ دیدار ایسے بھی ہیں کہ اگر کسی نے مصافیر کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کو تصویر پڑھنا میں نے دیکھیں ایسے بھی ہیں کرنا چاہیے ہر انسان چاہتا ہے کہ زیادہ زیادہ پروفٹ مل جائے لیکن مومن کی دلشکنی بھی نہیں کرنا چاہیے اب یہ چیز کیسے کی جائے دیکھیں میرا کلام حجت تو ہو نہیں سکتا ہے میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں مشورہ ہی دے سکتا ہوں نماز ختم ہوئی جیسے مکبیر ہے پیچھے اگر باوازے بلند بسم اللہ کہہ دے جیسے آج بتایا جا رہا ہے کم سے کم اتنے آدمی تو سمجھی جائیں گے کہ پورے شہر والے سمجھیں یا نہ سمجھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے بلند آواز سے کہا فوراں تصویر پڑھنے لگیے جیسے ہی اس کی تصویر ختم ہوتی ہے اسے چاہیے کہ ایک مطبع کہہ ان اللہ ملائی کتہو یسلونہ علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما اب جیسے ہی اس نے پڑھا اب آپ بھی سلوات پڑھیں گے ویسے ہی مسافیہ کر لیجئے بتائیے مسافیہ کا بھی سواب مل جائے گا اور آپ مسافیہ کرنا بھولیں گے بھی نہیں ایک دو دن تھوڑی سی محنت لگے گی کسرت کرنے میں اس لیے کہ جب کوئی کام کیا جاتا ہے تھوڑا سا نیا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سی مشکل آتی ہے لیکن متوجہ یہ کر رہا ہے کہ تسلیم اب ختم ہوئی اب مسافیہ کر لو مسافیہ کرنے کا کیا آج رہے کہتے ہیں جب ایک مومن مومن کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دیتا ہے اور مسافیہ کرتا ہے تو ان دونوں کے گناہوں کو پروردگار ختم کر دیا کرتا ہے بہر حال کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے بہت اہم ہے اتنا ہے کہ بغیر تسبیح کے نماز پڑھنا اور اگر کوئی انسان دو رکعت نماز پڑھتا ہے اس کے بعد تسبیح پڑھتا ہے تو ہزار رکعت نماز سے افضل ہے جو بغیر تسبیح کے ساتھ پڑھی جائے اتنے آکے مولا سے پوچھا مولا کیا کریں کان سے کم سنائی لے رہا ہے امام نے کہا میری جدہ ماجدہ کی تسبیح پڑھو یعنی تسبیح فاطمہ زہرہ بہر پن کو بھی دور کرتا ہے گروہ پڑھتے محمد والے محمد پر اب ایک مشکل یہ بھی آتی ہے کچھ نئے نئے تھوڑا سائل ما گیا وہ بیچارے زیادہ تبلیغ کرنے لگتے ہیں مبلغ بن جاتے ہیں آتا کم ہے تبلیغ زیادہ کرتے ہیں اب ان کے لئے دیکھئے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو شخص لوگوں کو اپنی طرف بلائے جبکی ان لوگوں میں اس سے زیادہ عالم ہو اس سے زیادہ پڑھا لکھا انسان ہو وہ شخص بیدتی ہے اور گمراہ ہے ایک نشانی بیدتی کی پہلے آپ پورا دین سیکھ لیں سمجھ لیں کہ جو بتا رہے ہیں صحیح بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کچھ آپ کا نفس بھی داخل ہو جائے وہ کچھ سنا ہے کچھ سمجھا ہے دوسرے پیغمبر فرماتے ہیں اہلِ بیدت تمام لوگوں سے بتر ہیں بیدت کرنے والا بہت بتر آج یہ کر لیا کل یہ کر لیا جو دل میں آ رہا ہے ذرا سا اچھا لگ رہا ہے اس کو دین میں داخل کیے دے رہے ہیں شریعت بنتی چلی جا رہا ہے دین بنتا چلا جا رہا ہے سب کچھ بہتا چلا جا رہا ہے قرآن کہتا ہے جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فریق بن گئے یعنی اختلافی چیزوں کو لا کے رکھ دیتے ہیں سمجھا بھی نہیں پاتے ہیں تو معلوم ہوا ایک گروہ کچھ ہو گیا ایک کچھ ہو گیا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے پیغمبر فرماتے ہیں اہلِ بیدت ہیں وہ خواہشات کے بندے ہیں جن کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہے میں ان سے دور ہوں وہ مجھ سے دور ہیں بیدتی کبھی بھی اہلِ بیت کے قریب نہیں ہو سکتا لہذا آپ دیکھیں بدترین امور بیدتیں ہیں یاد رکھو ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اتبا میں مصروف رہو قرآن کیا کہتا ہے قلعتِ اللہ وعتِ الرسول پیغمبر کیا کہنے ہیں اتبا میں مصروف رہو اور بیدتیں یاد نہ کرو جو کچھ ہو رہا ہے جو علماء نے بتا کوئی چیز کرنے سے پہلے کم سے کم جو بھی تمہاری نزدیت میں عالم ہے اسی سے پوچھ لو سمجھ لو اس کو نہ آئے گا وہ اپنے سے بہتر سے سمجھ لے گا پھر اسے دین کا جز بناو جو سمجھ میں آیا جیسے سمجھ میں آیا وہ ایسے جو ہے ہم چل دیئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے دیکھیں کچھ چیزیں بھول میں ہوتی ہیں کچھ چیزیں محبت میں ہوتی ہیں کچھ چیزیں عقیدت میں ہو جاتی ہیں ہماری عقیدت عقیدہ نہیں ہو جائے گی عقیدہ الگ ہے عقیدت الگ ہے لہذا ہم اسے سوچ بوش کر انجام دیں کسی بدعات کی بنیاد ایجاد کرنے سے بچتے رہو کیونکہ جب بندہ کسی بدعات کی بنیاد رکھتا ہے تو بدعات کا گناہ اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ اسی کے حساب میں لکھا جاتا ہے ایک چیز آپ نے ایجاد کر دی ایجاد کر دی اب پورا زمانہ اس پر عمل کر رہا ہے جتنے بھی کائنات میں عمل کریں گے سب کے گناہ میں آپ شامل لیں گے جیسا کہ آپ دیکھئے دعا سنمی قرآش میں کیا ہے اللہمہ جب تیہا و تاغو تیہا کائنات میں جتنے ظلم ہوتے ہیں اس ظلم میں یہ تاغو شامل لہتے ہیں ایک دروت پردے محمد ظالم حمد جب تم کسی بدعاتی کو دیکھو معلوم ہے یہ نئی نئی چیزیں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ کیا بلتاؤ کیا جائے دین کہتا ہے جب تم پیغمبر فرماتے ہیں جب تم کسی بدعاتی کو دیکھو تو اپنے تیوریوں پہ بل چڑھا لو یعنی اس کی طرح مخاطب بھی نہ ہو دین یہ کہہ رہا ہے جہاں اخلاق حسنہ کا دعویٰ دیتا ہے کہ چھوٹے سے ملو خندہ پیشانی سے بڑے سے ملو خندہ پیشانی سے جوان سے ملو خندہ پیشانی سے وہیں کہتا ہے بدعاتی سے ملو تو تیوریوں پہ بل چڑھا کے ملو کہ تو ہوگا کتنا بڑا دین ہمارا ہمیں جنت دلائے گا اہلِ بیت ہمیں دلائیں گے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے جو شخص کسی اہلِ بدعات کے سامنے مسکرائے وہ اس کے دین کی تباہی میں اس کا معاون ہے مددگار ہے آپ یہ سمجھیں کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں اس کا عمل اس کے ساتھ نہیں اسے قوت ملتی ہے کہ میرے بازوں میں فلا بیٹھا ہوا ہے تو جو سزا اسے ملے گی وہی تمہیں ملے گی جیسے ایک شخص تھا کربلا کے میدان میں خالی لشکر والوں کے سامان کو سہی کر رہا تھا تیروں کو نیزوں کو تلواروں کو جب رسول اللہ نے سب کو سزا دی تو اسے بھی بلایا یہ دیکھ رہا تھا اس نے قتل کیا اس نے نیزہ مارا اس نے تلواریں ماری سب کو اس کو جہنم میں لے جاؤ اس کو لے جاؤ اس کو لے جاؤ جب اس کی باری آئی تو یہ سمجھا ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے ہم نے تو خالی دھندہ کیا ہے تو اگر آپ خالی دھندے میں بھی لگیں گے اور بیدتی بیدت کرتے رہیں گے تو آپ بھی نہیں بچ پائیں گے میرے سے کیا مطلب مطلب تو ہے یہاں نہیں تو آخرت میں صحیح رسول اللہ نے اس کو بھلایا اور بھلانے کے بعد کہا یہ بتا تُو نے کربلا میں کیا کیا کہا کچھ نہیں خالی میں میرا کاروبار تھا لوہے کے سامان کو صحیح کرنا لوہا تھا جس کا تیر ٹیرا ہو گیا صحیح کر دیا جس کی تلوار ٹیڑی ہو گئی صحیح کر دیا جس کا نیزہ ٹوڑ گیا گلنگ کر دیا صحیح کر دیا یہ سب کیا کرتا تھا کہا کدھا تھا کہا لشکر عزید کی طرف بھئی کاروبار کرنا ہے تو زیادہ لشکر والے ادھا تھے تو دھندہ بھی ادھا زیادہ ہوتا ادھا تو کم ہی ہونے والا تھا بہت طریق ہے تو ادھا تھا کہا تیری وجہ سے لشکر عزید میں ایک سر کا اضافہ ہو گا اسے بھی ڈالو جہنم میں ایک درود پہدے محمد والے محمد پہ اب دیکھیں پیغمبر فرماتے ہیں جو کوئی کسی بیدتی کو دیکھ کر اس سے روح گلدانی کرے گلدن گھما لے اسے آپ بے اخلاق نہیں کہہ سکتے رسول اللہ کیا کہتے ہیں وہ دیکھئے اگر آپ نے بیدتی کو دیکھ کر گلدن کو گھما لیا تو خدا اس کے دل کو یقین سے بھر دے گا رضاِ الٰہی سے لبریز کر دے گا اللہ اتنا راضی ہو جائے گا جیسے کسی جلاس میں پانی بھر گیا اور جب چھلک جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں لبریز ہو گیا فل ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں اللہ آپ سے اتنا راضی ہو جائے گا اتنا راضی ہو جائے گا کہ دل لبریز ہو جائے گا یہ اخلاق نہیں ہے میدان جنگ کا اخلاق الگ ہے گھر کا اخلاق الگ ہے شانِ مومن بتائی تین آیتیں ہیں قرآنِ مجید میں اگر تم مومن ہو اور میدان جنگ میں ہو تو تنہا دس پہ غالب آجاؤ اگر تم مومن ہو اور میدان جہاد میں ہو تمہارے مقابل پہ دشمن ہے سو پہ غالب ہو گئے تو مومن ہو اور تیسری آیت میں ایک ہزار پہ غالب آجاؤ تو شانِ مومن یہ ہے شانِ مومن یہ نہیں سلوار مار رہا ہے لے بھائی تیر مار رہا ہے جلدن جھکائے دے رہے ہیں یہ میدان جہاد کا اخلاق نہیں ہے میدان جہاد کا اخلاق کیا ہے کہ اگر وہ ایک تیر دکھاتا ہے تو تمہیں کم سے کم دس دکھانا پڑیں گے تمہیں کم سے کم سو دکھانا پڑیں گے اور اگر حقیقی مومن ہو تو ایک ہزار پہ تنہا غالب آجاؤ جیسے حسن نصول اللہ ایک دروت پہتے محمد بالم پھر فرماتے ہیں پیغمبر کہ جو شخص کسی بیدتی کے پاس جا کر اس کی تعظیم کرے آگیا بیدتی ہے کسی اعتبال سے سائد حیثیت اقتدار کے اعتبال سے پیسے کے اعتبال سے منصف کے اعتبال سے آپ تعظیم میں سائب کو دیکھ کے بھی لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو اگر آپ بیدتی کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کی تعظیم کریں گے تو اس نے گویا اسلام کو بربادی کا سامان فراہم کیا اسلام کو برباد کیا جو شخص بیدت پر کاربند ہو جاتا ہے دیکھیں بیدتی کا ایک خاصہ جیسے مومن جس کا ایمان برتا چلا جاتا ہے اس کا خضو برتا جاتا ہے خوشو برتا جاتا ہے خوف الہی میں گریہ برتا جاتا ہے ایسے بیدتی لیکن دونوں کے گریہ میں فرق پیغمبر فرماتے ہیں آپ دیکھ لیں اٹھا کے اس حدیث کو میزان الحکمت میں موجود ہے جہاں سے میں نے لکھا ہے اور میرے پاس کتاب موجود ہے جلد نمبر ایک میں یہ حدیث موجود ہے جو شخص بیدت پر کاربند ہو جاتا ہے یعنی کوئی چیز دین میں یاد کل دی اس پہ خود بھی پابند ہو گیا دوسروں کو بھی لائن پہ لگا دیا تو اب کیا ہوتا ہے تو شیطان اسے عبادت میں لگا دیتا ہے پڑھتے جاؤ نمازیں کلتے جاؤ سجدیں خوب ٹائم سے پہنچو لگا دیتا ہے اس پہ خضو و خشو یعنی آپ دیکھیں کچھ ایسے ہوتے ہیں مولا کے نام پہ اللہ کے نام پہ دین کے نام پہ اب معلوم یہ ہوا کہ لگتا ہے اس سے زیادہ کوئی مولا والا ہی نہیں گریہ بھی کرتا ہے روتا ہے لیکن یہ شیطانی خلوص اور شیطانی گریہ ہوتا ہے رسول اللہ فرما رہا ہے یعنی اس کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جانے لگتی ہیں اب یہ دیکھنا پڑے گا اس نے دین میں کچھ ایجاد کیا ہے کہ نہیں کیا ہے پھر فرماتے ہیں اہلِ بیداد کا روزہ نماز صدقہ حاج عمرہ جہاد غرص کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا چاہے جتنا عمل کرتے رہو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں یہ مجلس ہے یہ مجلس ہو رہی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اب کبھی کبھار خدا نہ خواستہ دیکھئے ماشاءاللہ سے سب مولا کے چاہنے والے ہیں اور سب اطاعتِ الٰہی کرنے والے ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی گمراہ ہے لیکن کبھی کبھی انسان پانی کے دھارے پر بہ جاتا یہ مجلس کے بعد تبرک کیوں رکھا گیا کہا شاید کچھ بچے ہوں کچھ نہ سمجھ ہوں جو دین کی رغبت کی وجہ سے نہ آسکے تو کم سے کم تبرکی کے نام پہ آجائے کسی کی وجہ سے آجائے اب ہم مجلس کے پہلے چالو کر دیں دورانے محفل چالو کر دیں تو اب بتائیے یہ مجلس میں آنے میں رکاوٹ کا سبب بنے گا کیا بنے گا اگر رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے تو بتائیے آپ کو سواب مل رہا ہے کہ کچھ اور یہاں محفل ہو رہی ہے باہر آپ اور کوئی پروگرام لگوا دیں تو پھر کیا ہوگا یہ آپ مجلس کا احترام کر رہے ہیں یا توہین مجلس کا سبب بن رہا ہے توجہ فرمائیے گا میں بار بار کہتا ہوں غلطی ہم سے بھی ہوتی ہے آپ سے بھی ہوتی ہے لیکن اقل مند وہی ہے ہر وہی بن پائے گا جو ہر کی طرح اپنے ایمان و عقیدے کو آخری وقت میں سنحال لے آپ دیکھیں اسے بھی پتا تھا کہ میں کس کا راستہ روک رہا ہوں لیکن جب دیکھ لیا کہ اب سارا زمانہ وہ بھی تنخواہ پا رہا تھا یزیدی کا سپاہی تھا لیکن اس نے تیہ کر لیا کہ نہیں اب سر کو دے دینا ہے اس سے تنخواہ نہیں لینا مال کی محبت ہونا چاہیے مال کمانا چاہیے لیکن عمر ساتھ کی طرح نہیں فرمولا کی طرح نہیں شمر کی طرح نہیں اگر شمر جیسی لالت گھس گئی ابن زیاد جیسی گھس گئی عمر ساتھ جیسی ہو گئی تو ہش بھی وہی ہوگا لیکن مال کی محبت اتنی ہو جیسے ہر کے پاس تھی تو جیسے ہر علیہ السلام ہو گیا ویسے انشاءاللہ ہم سب علیہ السلام ہو جائیں گے ضرور پرد ہے محمد وادی اتنے لوگ بیٹھے ہیں میں صرف ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کسی امام کو میوزک پسند تھی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں کسی نبی کو کسی کو خیات بنایا کسی کو جو ہے تلوار بنانے والا بنایا اور کسی کو خود بنانے والا بنایا کسی سے بکریاں چرائی کسی نے کچھ کیا لیکن کیا یہ چیز کسی نے پسند کی ہے کسی کے پاس کوئی روایت کوئی حدیث ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں چودہ معصومین میں کسی نے اس چیز کو پسند کیا ہو ہاں یہ تو روایت میں آپ کو مل جائے گا کہ جب بھی میں گاری منڈے کو دیکھتا ہوں تو یزید یاد آتا ہے یہ تو مل جائے گا کہ جب میں ڈھول تاسوں کی آواز کو سنتا ہوں تو بازار شام یاد آتا ہے یہ کس کے جملے ہیں اب بتائیں اگر ہم انہیں کے نام پر میوزک بچائیں تو کیا امام ہم سے راضی ہوں گے اب بتائیں اگر آپ میں سے کسی کا گھر چھین لیا جائے تو آپ کیا کریں گے خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا زمانے میں آ جائے جو دنڈے بجا کے آپ سے آپ کا گھر لے لے تو آپ کیا کریں گے مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں گے جو کچھ کریں گے کام ہیں کم سے کم افائیار کریں گے جو ہندوستان کا قانون ہے کریں گے نا اب بتائیے میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا ایک چیز آپ کی خدمت میں کلتا ہوں پھر اپنی بات کو نتیجے کے طور پر بیان کلتا ہوں ایک میہ بیوی تھے ایک کلیف آئی تھی میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھائے بار بار کہہ رہا ہوں ایک صاحب بیان کر رہے تھے مولانا کہ ایک کے گھر میں شادی تھی جب شادی تھی تو بہرحال گھر والے بھی عقیدت مند ہوتے ہیں اہلِ بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں جب نوید لکھنے لگے کنپوتری تو کہا کہ اس کی زوجہ نے کہا سب سے پہلے غازی ابو الفضل عباس کے نام لکھیے تاکہ اسے لے چل کے ممبر میں ڈال دیں مولا بھی آئیں گے اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نا آدمی ہاں کہہ پاتا ہے نا نہ کہہ پاتا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے لکھ ڈالی گئے وہاں ڈال دیا اس کے بعد جو ہے سب کو جس کو جس کو دینا تھا دے دیا اب جب دے دیا یہاں تک کہ وہ بھی دن آیا کہ شادی ہو گئی شادی کے بعد تفسرے بھی ہوتے ہیں گھر میں بھی ہوتے ہیں باہر بھی ہوتے ہیں کھانا اچھا تھا اور یہ اچھا تھا اور ماشاءاللہ سے براتی بہت عزت دار تھے سلیقے مند تھے قائدے کے تھے کوئی شکوا نہیں کیا ساری چیزیں چلتی ہیں چلتے چلتے یہاں تک پہنچی جو اس نے مزہن کہا لیکن تمہارے سب سے بڑے مہمان جس کو تم نے سب سے پہلے دعوت نامہ دیا تھا وہ نہیں لکھے جیسے اس نے کہا تھا یہ خاموش ویسے اس نے کہا اب وہ سمناٹے میں خاموش قواب میں دیکھا اسی رات کہ غازی تشریف لائیں وہ کہہ رہے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ہمیں بلاؤ ہم نہ آئیں ہم تو آئے تھے لیکن جہاں تم نے بلائیا تھا ہم اس سے پہلے ہی رک گئے اس لیے کہ وہاں وہ سب ہو رہا تھا جو ہمیں پسند نہیں تھا اب بتائیے جب مولا کو ہم بلاتے ہیں آتے ہیں چوتھے امام نے کیا کہا تھا ہمارے جب کی فلسے اگر بچھاؤ ہم آئیں گے اب بتاؤ آپ مولا بات کے ممبر میں میوزک بتا رہے ہو کیا مولا یہاں آئیں گے آپ نے مولا سے مولا کا گھر چھین لیا اور یہ پورا سماج بیٹھا تماشا دیکھتا تھا کیا جواب دو گے میدان مہجر میں کیا جواب دو گے اگر مولا کہیں کہ مجھ سے میرا گھر چھین لیا گیا پانچ برس سے پوری قوم بیٹھی تماشا دیکھ رہی پانچ سے چھ سال ہو جا رہے ہیں کیا اسی لیے کہہ رہا ہوں کیا کسی امام کو یا نبی کو میوزک پسند تھی اگر پسند ہو تو دکھائیں نہیں تو معلوم یہ ہوا اب آپ روایتوں کو دیکھیں تو کیا ہے کہ آخری زمانے کی نشانیاں تم دیکھو گے کہ لہولاد اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی کسی کو منع نہیں کرے گا مجھ سے کیا مطلب یہ میدان محشر میں پتا چلے گا کہ مجھ سے کیا مطلب آخری زمانے کی نشانیاں کہ تم دیکھو گے لہولاد اتنا عام ہو جائے گا کوئی کسی کو منع نہیں کرے گا اور نہ ہی اپنے اندر منع کرنے کی ہمت پائے گا تم دیکھو گے مکہ مدینہ تک میں موسوطی عام ہو جائے گی چھتے امام فرماتے ہیں جس جگہ گانا بجانا ہوتا ہے وہاں خدا کا غضب نادل ہوتا ہے اور ایسے مقام پر دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے اگر خدا نخواستہ کسی کو بغیر اس کے نہیں چلتا ہے تو اپنے گھر پہ چاہے جتنا کر لے یہ مسجد امام باڑے امبا چوک اس لیے نہیں بنے ہیں تمہارے پا گھر ہے نہ ہو تو دلا دیا جائے اس میں جتنا ڈانس کرنا چاہو کر لو جتنے شراب کے اڈے چلانا چاہو چلا لو ہم ایک مال کو اس مال میں حجت کر دیں گے تمہارا کام ہے عمل کرنا نہ نہ آخری دو حدیث ہیں اس سلسلے کی خدا نے بداتکار کی توبہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا پہغمبر فرماتے ہیں جب میری امت میں بدتیں ظاہر ہوں تو عالم کا فرض ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس پر خدا کی لانت میں نے بلا کے بھی اتما میں حجت کیا میں نے جن لوگوں کو جانا ان سے بلا کے بھی سمجھ دیکھو غلطی سب سے ہوتی کون انسان ہے اس میں کیا کوئی معصوم ہے دو مولوی بیٹھے ہیں یہ بھی نہیں معصوم ہیں معصوم صرف وہی چودہ ہیں تو غلطی تو سب سے ہوتی ہے لیکن اقل مند وہی ہوتا ہے جو غلطی پہ نادم ہو جاتا ہر بنو عمر ساد نہیں ہر بنو ابن زاد نہیں ہر بنو شمر نہیں اگر تم اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے ہو سمجھ لیتے ہو تو سمجھ جاؤ تمہاری دنیا بھی تم دنیا میں بھی آزاد ہو جاؤ گے آخرت میں بھی آزاد ہو جاؤ پھر بیدتیں ظاہر ہوں تو جس کے پاس بھی علم ہے جو بھی جانتا ہے جو بھی جو کر سکتا ہے اس کی نشرو اشعاط کرے وہ پیغام کو عام کرے لوگوں کو سمجھائے کیونکہ اس دن اپنا علم چھپانے والا ایسا ہے جیسے پیغمبر اسلام پر خدا نے کوئی چیز نازل کی ہو اور وہ اسے نہ بیان کرے اسی زمرے میں اس کا بھی داخلہ ہوگا بہرحال آپ دیکھیں جو دن گزرے حقیقت میں بہت ہی دردنا یہ تقریباً دو تین مہینے سے کل ہوگی مجلس میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ حقیقت میں میری نظر انٹرنیشنل معاملات سے نہیں رہتی میں زیادہ تر بس یہی کتاب دیکھ لیا یہاں اور اپنے کام دھام اسی میں دن بھر چلا جاتا ہے لیکن بہت بڑا نقصان ہوا یہ تین چار مہینوں سے آپ دیکھیں اور اس میں کچھ نہ کچھ اپنے بھی یعنی جو ساتھ میں رہنے والے ہیں وہاں سے بھی باتیں لیتے ہوئی ہیں جو اتنے بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں چاہے وہ ہیلیکاپٹر کا ایسیڈنٹ ہو چاہے تہران کا ہو چاہے یہ سید حسن نسول اللہ کا ہو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اس میں بھی تھا جو اتنے بڑے بڑے حادثات ہوئے آپ انہیس سو ساٹھ میں اپنے وطن میں پیدا ہوئے آپ کے والد عبدالکریم نصر اللہ یہ دس بہن بھائی تھے آپ نوے نمبر پہ تھے لیکن آپ دیکھیں اپنے وطن میں آپ نے تعلیم ابتدائی تعلیم حاصل کی النجا اور دوسرے اقاد سکول تھے جہاں پر عیسائی بچے کسرف سے تھے اس کے بعد دیرے دیرے آپ رشت کی مندل پہ پہنچے امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ مجید مجید کے جو امام تھے محمد غربی جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے انہیں نجف اشرف آنے کی رغبت دلائی سمجھایا کہ کچھ دین حاصل کر لو اور آپ نجف اشرف تشریف لائے نجف میں بھی تعلیم حاصل کی اور کم میں بھی آپ نے حاصل کی نجف سے آنے کے بعد لبنان آئے اور پھر کچھ دن رہے اور پھر وہاں سے وہاں چلے گئے لیکن یہاں کی صورت حال پہ آپ کی متواتن نظر رہی اس کے بعد آپ جو حزب اللہ میں شامل ہوئے جب کی آپ سے پہلے جو صدر تھے سید اباس اور اللہ کبھی کچھ کچھ کام ایسا لینا چاہتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں شیعہ کی علامات میں سے ہے کہ کون ہے ان کے غم میں غم ان کی خوشی میں خوشکی ان کے دوستوں سے دوستی ان کے دشمنوں سے دشمنی یہی میعال تھا پوری زندگی 35 سال کی عمر میں آپ صدر بن گئے حضب اللہ اور 92 میں جب آپ بنے اس کے بعد 97 میں آپ کا بیٹا اسی لبنان اور حماس اور اس جگہ کو خالی کرانے میں بارڈر پہ جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا اور اس کی لاش نہیں ملی ان لوگوں نے اٹھا لیا اٹھا لیا یہاں تک ایک سال کی مدد پھر اس کے بعد اسرائیل کے کچھ جو ہے لوگوں کو ان لوگوں نے گرابتار کیا اور پھر ان لوگوں نے ڈیمان کی ان کو چھوڑا جائے تو انہوں نے بھی شرط رکھی کچھ قیدی وہاں سے آزاد پہ کوئی شکایت نہیں کہ لوگ اپنے بچے کی پرورش میں دنیا میں لگے رہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں جس کے مولا نے دنیا کو تین طلاق دیا ہوں جب اس کے دل کے اندر یہ محبت محبت جتنی برتی ہے تو انسان پہلے مال کو قرمان کرتا لیکن جب محبت کا میار اور بلند ہوتا ہے تو وہ اپنی بھی جان دینے کیلئے تیار ہو جاتا ہے لیکن جب اور بڑھتی ہے تب جا کے کہیں پہ اولاد کی قرمانی دیتا انہوں نے اپنے بیٹے کی بھی قرمانی دی لیکن شکر پر ہو وہی عمل ہو اور اس کے بعد سے آپ دیکھ ڈالیں شہزادی کی روزے کی حفاظت لبنان ہما اور یہ بیت المقدس کے لئے ہمیشہ کوشہ رہے جان کو ہتھیلی پر لے کر خدمت دین کرتے رہے اور کس شان سے ابھی دو تین سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا نجب ذکر بلا پیاد یعنی جس کے دل کے اندر حقیقی محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے لئے نہیں جیتا اہل حبیت یہ جیتا ہے حضرت دو جملے مسائل کے سن لیں حسین کرولا کے میدان میں کھڑے ہیں زیادہ تر اصحاب و انسار مارے جا چکے ہیں عزا کچھ واقعی ہیں اسی اثناء میں غازی ابو الفضل عباد آتے ہیں عوان کے کہتے ہیں عیاطہ مقتل میں جانے کی اجازت دی عزیز وہ کہنا آزان ہے عمل بہت مشکل بہت مشکل آج پوری دنیا میں جہاں کہیں بشیعہ ہیں کسی ہی آسو بہار ہیں کہ جو زبان سے کہتا تھا وہ عمل پورا کر کر دکھا دکھا عزیز ایک ایک مذہبہ کہتے ہیں آقا جہاں لشکر گیا وہیں مجھے بھی جانے دیجئے وہیں مجھے بھی جانے دیجئے کہا باپ ایسا کرتے ہیں کہ تم ٹھہرو تھوڑی دیر ہم جنگ کر کے آتے ہیں پھر تم جانا کہا آقا یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں جائیں اور میں خیمے میں رہوں عزیز و اسی اثنہ میں جنب سکینہ چالیس بیالیس بچوں کے ساتھ میں ہاتھوں میں سوکھ ہوئے ساغل دے کے آئیں الاتش الاتش کی صدا بلند کرنا شروع کیا ادادار یہ جملے بلند کرنے تھے کہ حسین کبھی عباس کو دیکھتے ہیں کبھی سکینہ کو دیکھتے ہیں کبھی عباس کو دیکھتے ہیں کبھی سکینہ کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں عباس لڑنے کی اجازت تو نہیں ہے لیکن ان بچوں کی یہ پانی کی تبیل کرو عزادار یہ سننا تھا کہ ایک معطوہ راضی نے کہا سکینہ مشکیزہ کدھر ہے نننے نننے صدموں سے سکینہ اکتی ہوئی خیمے میں گئی ایک ننناز مشکیزہ لے کے آئی راضی عباس عباس بھوڑے پہ سوار ہو چکے تھے ایک معطوہ جھک مشکیزہ لیا سکینہ نے نننے نننے آگوں سے بلند کر دیا عزادار یہ چچاؤ بھتی جی کی آخری ملاقات تھی آخری ملاقات تھی اس لیے کہ نہ عباس فرح سے واپس آئے نہ سکینہ شام سے واپس آئے جزا تم رب خیر جزا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کر بلا کے عزادار علی کا شیر ایک معطوہ گھوڑے پہ سوار ہوا مقتل کی طرف چلا عزادار لڑائی کہا ہو رہی تھی علی کا شیر جا رہا تھا ایسے لشکر پھٹ رہا تھا جیسے پانی پر اڈنڈا ہمارے کائی پھٹتی ہے ایسے ہی لشکر پھٹ رہا تھا عزادار علی کا شیر ایک معطوہ نہر فراد پہ پہنچا مشکیزے کو بھرا چنو میں پانی لیا پانی میں نجان سکینہ نظر آئی یہ علی افغار لبتر نہ کیے غازی پیاسے نکل آئے نظر داروں آگے برستے جاتے ہیں آگے برستے جاتے ہیں کہیں سے تیر کہیں سے نیزہ کہیں سے تیر کہیں سے نیزہ عزادار ایک شکی نے چھپ کے بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ میں حملہ کیا غازی کا دائیں ہاتھ کلم ہوا آپ نے علم کو بائیں ہاتھ میں لیا آگے برتے جاتے تھے ایک شکی نے بائیں ہاتھ پہ حملہ کیا غازی کا دونوں شانہ کلم ہو گیا عزادار غازی نے ایک مرتبہ مشک سکینہ کے تسمے کو دانتوں سے دبایا مشک سکینہ کو پچھتے فرس پہ رکھا سینے سے ٹیک دیا عزادار علی کا شہر آگے بہوا ہے کیا دیکھا اسی اسنا میں ایک تیر آکھوں پہ لگا عزادار تو فرمول کریں اگر آپ بائی سے جا رہے تو کوئی چیز آسکی آسکے آسکے ہجائے تو آپ کیا کریں گے تا جنسی رہ کو بڑھائیں گے آسکے نے ہاتھوں کو ہی آیا آرے شاہر آسکے ہوت کے سلام آسکے سلام کو جھوٹایا دو دن کے جنگیاں سیروں کو لبایا ابھی خیشنا چاہتے تے ایک سلام آکے سلام پہ لگا آسکے 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 جلے بھتین چلے ایک مضبع آئے تو کیا دیکھا ایک آنسکے ہی ہے ایک آنسکے خون ہے ایک مضبع کہتے آتا چاہتا ان کی آخری وقت آپ کی جارت کر دو اس کی ئے جس پیدا ہوا آپ کی جارت کی آتا پوری زندگی آت کی زندگی آت جا 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 ہے آپ نے خون کو ساکھ کیا آخری بہت زیارت کی دام ہوتا میرے ناجے کو پہنے میں نہ لے جائیے گا اس لیے کہ سکینہ سے شب ماتی ہے عزادہ رو شاید اس لیے کہاو کہاں کچھ ہے بھائجوان کہاں میرا آفتاں پیسے دے کے جائے گا عزادہ رو حسین نے آدم کو لیا سکینہ کہنے لگے اے بچوں پہنی آگیا جب سلی مہتے بھٹا دے کا علم تو آگیا لیکن علم دان آیا سکینہ کہنے لگے اے بچوں پہنی آگیا سکینہ ہیں سکینہ سکینہ موسیقی موسیقی موسیقی